بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس رمضان المبارک سن چودہ سو اکتالیس ہجری مکرمین و محترمین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب اور حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب محتمی میں دار العلوم دیوبن اور حضرت مولانا مفتی امین صاحب و دیگر اساتیدہ کرام اور عراقین شورا دار العلوم دیوبن و تلباع ازام و مولانا وحید احمد صاحب و اخوانہو اور دیگر پسماندگان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پچیس رمضان مبارک سن چودہ سو اکتالیس ہجری اچانک یہ انہناک خبر پہنچی کہ شیخ الحدیث و صدر المدرسین دار العلوم دیوبن حضرت اقدس مولانا مفتی صعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ قدر طویل علالت کے بعد اپنے مولا حقیقی سے جاملے فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حالات عالم کو صلاح و فلاح کی راہ پر لانے کے لیے دو بنیادی سبب ہی اصل الاصول کا درجہ رکھتے ہیں نمبر ایک کمال ایمان اور نمبر دو رسوخ فی العلم انبیاء علیہم الصلاة والسلام انہی دونوں عظیم ترین مواہب لدنیا سے کام لے کر اور انہی پر انسانیت کو لا کر غضب الہی کا مورید بننے سے بچا لیتے تھے بلکہ برکات ربانی اور تعیدات غیبی سے ہم کنار کرا دیتے تھے عام حالات کے مقابلے میں موجودہ حالات میں ہم انسانوں کو ایسے رجال کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو اپنی صفات حمیدہ اور علوے استعداد سے کام لے کر اللہ کے غضب کو دور کر دیں اور انسانوں کو دعوت دے کر اور تعلیم فرما کر اور تربیت کر کے انہیں رحمات الہیہ کا مستحق بنا دے حضرت والا کو اللہ تعالی نے ہر فن میں ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ وہی اس مسند اور اس خدمت کے مستحق اور لائق نظر آتے تھے ان کی مخلصانہ اور بیلوس خدمات کا ہی سمرہ ہے کہ حضرت نے کئی فنون میں کتابیں اور شروحات تصنیف فرمائیں خصوصا علم حدیث میں نیز جدید و دقیق مسائل کے استحزار میں اور متقدمین کے مزاج پر اس ترقی کے دور میں حضرت کا استقلال اور اتباع سنت کا احتمام قابل رشق تھا ایسے نازک دور میں نیز علی الاخص یہ حادثہ یقیناً ایسا سلمہ اور فراغ ہے جس کا مدعوہ اگر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ علمی سلسلہ ان کے خواندان میں تا قیامت جاری رہے پہتر رجال کا یہ زمانہ اور ایک پر ایک کا داغ مفارقت دے کر چلے جانا نیز جانے والوں کے متبادل کا نظر نہ آنا ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا کر رہا ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے موجودہ اکابرین کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کی توفیق اتا فرمائیں کیونکہ شکر گزاری پر ہی نعمتوں میں اضافہ اور برکت معود ہے آپ اکابر اہل علم سے اپنے حقیقی دخ درد کا اظہار دراصل اپنی ہی عشق سوئی اور خود اپنی ہی تعذیت ہے کیونکہ انسانیت کے لئے اس روح زمین پر ورثہ انبیاء ہی حقیقی ملاز ہیں وجہ صاحب صاف ظاہر ہے کہ علماء ربانی ہی انبیاء علیہ السلام کی نیابت کا فریضہ انجام دیتے ہیں آسمان و زمین کے رابطے کا ٹوٹ جانا یا کمزور ہو جانا تباہی یا تباہی کا پیش خیمہ ہے اللہ محض اپنے فضل کرم سے امت مسلمہ کی اس عظیم الشان امانت ام المدارس مرکز علم دار العلوم دیوبن کے ہر فراق کا شایان شان کامل اور مکمل اصداد فرمائے بندے کو یاد ہے ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا عبداللہ جھانجی کے یہاں ایک تقریب میں تشریف لائے تھے وہیں ملاقات کا شرف حاصل ہوا تھا نظام الدین سے سالانہ معمول کے مطابق جو جماعت دار العلوم دیوبن اساتیزہ اور طلبہ سے ملاقات اور دعاوں کی درخواست کے لئے حاضر ہوتی ہے اس جماعت سے کئی مرتبہ حضرت مرحوم نے اس ملاقات کا ذکر فرمایا حضرت مرحوم کے اس تعلق کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا نیز ایک مرتبہ اپنے ایک صاحب زادے کو رمضان مبارک کی تاتیلات کے موقع پر طلبہ کے نظام الدین آنے کا جو قدیم معمول ہے چلہ لگانے کے لئے بھیجا صاحب زادے محترم سے بعد نماز طرح بھی ملاقات ہوئی تھی اب نائے کرام آپ ہی حضرات اب ہمارے درمیان حضرت مرحوم کی سلوی نشانی ہیں اللہ تعالیٰ ہر طرح آپ حضرات کی مدد فرمائیں اور حضرات کو علیین میں جگہ اتا فرمائیں آمین اللہم اغفر له ورحمه وعافه وعف عنه و اکرم نزله و وصع مدخله واغسله بالماء والسلد والبرد و نقه من الخطايا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس و ابدله دارا خیرا من داری و اہلا خیرا من اہلی و زوجا خیرا من زوجی و ادخله الجنہ و اعیزه من عذاب القبر و عذاب النار بندہ اپنی اور مقیمین مسجد بنگلے والی نیز جمع احباب کی طرف سے ابناء اکرام و جملہ پسمان دیگان اور اراکی میں شورا اساتذہ اور تلوہ سے مقرر اظہار تعصیت کرتا ہے اور خود اپنے اور تمام امت کے لئے دعواتِ صالحہ کا خواستگار ہیں فقط و السلام بندہ محمد سعاد افیعنہو از بنگلے والی مسجد بستی حضرت نظام الدین دہلی بندہ محمد سعاد